پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو باہشاہ کے پاس لایا گیا لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگا تھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس بزرگ کو باہشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا آپ مجھے ایک بکری کا بچہ زباہ کر کے دے دیں جب باہشاہ کہے گا کہ اس بزرگ کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا باہشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا ہے اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے عابد نے بکری کا بچہ زباہ کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا جب عابد کو باہشاہ کے سامنے لیا گیا تو باہشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لیا جائے منصوبے کے مطابق اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا باہشاہ نے کہا میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ عابد نے کہا میں ہرگز ہرگز نہیں کھاؤں گا یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا آپ بھیلا ججگ کھا لیں لیکن عابد نے باہشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا ظالم باہشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں جب سپاہی اس بزرگ کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا با خدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے مجھے دیا تھا عابد شخص نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلا عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز نہیں بننا چاہتا یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میںというدخف قط ہے چ 거야